بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر کے مطلق ڈالر کے مطلق کیا بات کرنی سچنے سنڈے سٹیڈ بینک کلوز ہے دو سو تراشی روپے اسی نبی پیسے کے راؤن میں بائی بند ہوا ایک کل پتہ چلے گا یہ کتنا کم ہوتا ہے یا کیا بنتا ہے ہاں پچھلے ویسے آٹھ دس دن میں تو کم ہی ہو رہا ہے پیسوں کے حساب سے تقریباً دو روپے کم ہو چکا دو سے ڈھائی روپے بس ساتھ آٹھ دنوں میں اچھا جی ریار ریٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو میں ایک پہلے آپ یار اکثر بھائی مجھے یہ بول دینا ہے بھائی جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں اس میں نا ہم بینک میں جیسے کہ کل والی ویڈیو میں نے ذکر کیا کہ ہم بینک میں پیسے بھیج نہیں آتے ہیں تو بھائی آپ کے اور بینک والے ریٹ میں ڈیفرنٹ ہے تو بھائی یہ بھائی نگل کمینٹ کر کے یہ اکثر مجھے کمینٹ کر کے بتاتے ہیں ریٹ دیکھ رہے ہیں فرینڈی کا بتا رہے ہیں فرینڈی بینک ہے سعودی کے مختلف شہروں میں اس کی برانچیں اویلیبل ہیں تو بھائی پیجتر بھائی آرہاں پیسے کل کا ریٹ تھا وہ مجھے بتا رہے ہیں تین سو پیجتر ریال سے زائد بیجنے پر فیس بھی نہیں کاٹ رہے ہیں فرینڈی والے اور اچھا ریٹ ویسے مجھے لگا میں نے بولا چلو آپ کو ان کا بھی بتا دوں ویسے فرینڈی کا ریٹ میں اپ ڈیٹ نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس شو ہی نہیں ہوتا ہے فرینڈی بینک تو بہلال جی اگر ہم اوپن مارکٹ کی بات کر لیں تو اوپن مارکٹ میں آج ریال پجتر پہ بیس پیسے سے لے کر پجتر پہ پچاس پیسے کے راؤنڈ میں پاکستان میں رہا اور چھتر پہ پلس میں آپ پاکستان سے لے سکتے ہیں اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں بھائی ادھر سے وہ لے رہے ہیں مثال کے طور پر ادھر سے دو ہزار ریال لیا پجتر پہ کے حساب سے پجتر پہ بیس پیسے کے حساب سے آگے اس طرف دے دی پجتر پہ بیس پیسے کے حساب اور سوری چھتر پہ بیس پیسے کے حساب سے یہ چھتر پہ کے حساب سے تقریبا پندرہ سو دو دو ہزار کی دھیاڑی لگی ادھر سے پکڑے ادھر پکڑا دیے یقین مانے ایسے ہی ہوتا ہے میں نے پاکستان گیا ہوا تھا میں نے وہاں پر بیٹھا ہوا میرے بیٹھتے بیٹھتے ایسے گاہ کارہ رہے ہیں جا رہے ہیں تو میں بورا ہوں کہ ماشاء لین کا کام تو بہت اچھا ہے یا اچھا اگر ایکسچینج ریٹ کی بات کر لیں تو آج کے ایکسچینج ریٹ رکھا جی پجتر روپے چوالیس پیسے اور انڈیا بائیسو روپے چھبیس پیسے بنگلہ دیش ٹکا انتیس ٹکے اکتیس پیسے مختلف بینکوں کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو ان میں بھائی فوری بینک بینک جزیرہ کے اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ پہ جتر روپے تین پیسے رہا دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اچھا یہ ایس ٹی سی پے کی اگر بات کریں تو آج ایس ٹی سی پے کا ریٹ چوہتر روپے چھانمے پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ ایس ٹی سی کا آج ریٹ تھوڑا کم رکھا لیکن ایس ٹی سی سے یہ ہوتا ہے کہ موبیل ایپ بنی ہوئی وہی سے آپ پاکستان سینڈ کر رہے ہیں وہ ایزی بندہ رہتا ہے بس یہ ہوتا ہے چاہے سعودیہ میں کسی ایک آپ نے بھیجنے ہیں چاہے پاکستان سینڈ کرنے ہیں تحویل راجی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ چوہتر روپے ستاسی پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز ہے جی ان کی بھی اور اگر بات کریں ہم ویسٹن یونین کی تو ویسٹن یونین کا بھائی آج کا ریٹ پجتر روپے تین پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز ہے جی ان کی بھی اچھا دس سترہ جو تیس ریال فیز میں بتا رہا ہوں آپ کو مختلف بینک فیز نہیں لے رکھی ہیں تو لیکن بھائی بہت سے بینک فیس لے رکھے ہیں اور جو بینک فیس نہیں لے رکھے ہیں وہ ایک محدود مدت کے لیے ان کی طرف سے آپ ہو رہے ہیں آپ کو آپشن دیا گیا بعد میں وہ بھی فیس کاٹنا شروع کر دیں گے مانی گرام کے اگر بات کریں مانی گرام سے اگر آپ پاک سے سعودیہ میں ہے جی مانی گرام کی شاہیں وہاں سے اگر سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کریٹ ہے چوہتر روپے بانوے پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر ہم ٹیلی منی یعنی کے اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کریٹ چوہتر روپے پچانوے پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر آپ کوئک پیس سے سینڈ کرنا چاہا رکھیں تو کوئک پیس کا آج کا ریٹ ہے پجتر روپے پندرہ پیسے اچھا ریٹ ہے کوئک پیس کا اور پاکستان میں بھی ان کی کافی شہر ہیں ہر میرے حساب سے جو زیادہ چھوٹا شہر وہاں پر نہ ہوگی ہاں سے آپ کسی بھی بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں پاکستان ایسا نہیں ہے کوئک پیسے کوئک پیسے نہیں کوئک پیسے آپ ایچ بی ایل حبیب بینک اور سوری ایم سی بی یونائٹڈ کہیں بھی سینڈ کر سکتے ہیں آج آگے بات کریں انجاز بینک کی سوری تو انجاز بینک آج کا ایٹ دے رہا ہے جی چوہتر روپے نائنٹی نائنڈ یعنی کے پی ایتر پی بھور رہے ہیں یار اور دس سترہ اینڈ تیس ریل فیس ہے لاسٹ میں ویڈیو کے آپ کو صرف یہ بتاؤں گا دس بیس تیس پیسے تک کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے جو ریٹ ہم بتا رہے ہیں اس سے زیادہ انشارت نہیں ہوگا